ہیلو فرنڈز ایٹس می آف سرسید ایم وریکم بکٹو می چینل تو آج ہم بنا رہے ہیں ٹیوب فش ایکواریم اس میں ہم نے لیا ہے ایک خراب ٹیوب برگ جو کہ ہمیں سکرائپ میں ملا ہے ساتھ ہم اس میں لیں گے ایک پائپ اس کے ساتھ ببل بول بھی ہے جو کہ ہم نے ہنڈریٹ روپیز میں پرچیس کری تھی یہ ایک فرن کی کینوپی ہے جو کہ ہم آگا سکرائپ میں ملی تھی اور یہ ایک ایل ایڈی لائٹ کا کور ہے جو کہ ہمیں یہ بھی سکرائپ میں ملا ہے فرن کی کینوپی اور ایل ایڈی لائٹ کور کو ہم لوگ اس طرح سے جوڑ لیں گے جو ہمارے فش ایکواریم میں کیپ کا کام کرے گا فش ایکواریم میں لائٹنگ کے لیے ہم نے لیا ہے یو ایس بی ایل ایڈی بلپ جو ہم نے دراز سے فیفٹی روپیز کا پرچیس کیا ہے ایل ایڈی بلپ کے لیے ہم نے ایک موبائل چارجے بھی خریدا ہے جو ایکواریم کے لیے ہم نے دو آرٹیفیشل پیشیز بھی خریدی ہیں جو ہنڈرڈ روپیز کی ہیں اس میں ہم کپلر کور بوکس بھی لیں گے جو کہ ہم کو سکرائپ میں ملا ہے پھر اس کو ہم کھول لیں گے اور اس میں ہم ایئر پرم کے سمیت دیگر سمان کو فکس کریں گے آپ نے اپنے گھر میں سکرائپ سے کیا کیا سمان بنایا ہے مجھے کامین باکس میں ضرور بتائیں اور میں اس طرح کی کرافٹنگ کی ویڈیوز اور لاتھی رہوں گی تو آپ بھی میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس میں ہم لے رہے ہیں ایل ایڈی بلپ کا کیاپ جو ہم آنکو سکرائپ میں ملا ہے ایل ایڈی بلپ کے کیاپ کو ہم کپلر باکس میں گلو گن کی مدد سے اس طریقے سے سٹک کریں گے جیسے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نے ایک ایئر پم خریدا ہے جو 450 روپیس کا ہے اب ہم اس کی وائر کو کٹ کر لیں گے کیونکہ ہم اس کو سوچ بورٹ سے ڈائریکٹ کریں گے اب ہم اس ایئر پم کو کپلر میں گلو گن کی مدد سے فٹ کریں گے اب ہم ٹیوب ایکوئریم کو ایڈی بلپ کے کور میں ڈال کر اس کی فکسنگ کو چیک کریں گے اور یہ ٹیوب بلکل اس میں فکس ہے اب ہم کپلر باکس کو واپس کلوز کریں گے اور اس کو وال میں ہنگ کر لیں گے اور ہمارا ٹیوب فش ایکوئریم بن کے ریڈی ہے ٹیوب فش ایکوئریم آپ کو ہمارا کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائے گا اور ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنے کے فرمز رنے کے ساتھ تب تک لیے ٹیک کیے اور بائی بائی